پابندیوں کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کرونا کا خیال آنے لگتا ہے لیکن کچھ ممالک میں ایسی پابندیاں رائج ہیں جن کی خلاف برزی پر لاکھوں روپے جرمانے کی مرد میں ادا کرنے پڑتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہیں اور وہاں کون سی پابندیاں رائج ہیں جن پر عمل نہ کرنے پر لاکھوں روپے جرمانے اور اس کے علاوہ جیل جانے تک کی سزائیں موجود ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں پیرس کو شہر محبت قرار دیا جاتا ہے اور اس کی جان آئیفل ٹاور ہے جہاں کی تصاویر اتارنا سیاہوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے خاص طور پر رات کے وقت اس کی فوٹگرافی کمال کی ہوتی ہے مگر اب اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانے کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ اب پیرس انتظامیہ نے دنیا کے اس مقبول ترین مقام پر رات کو جگ مگانے والی روشنیوں کو کاپی رائٹس کے تحت قرار دیا ہے جن کی تصاویر بنانا اب جرم میں شمار کیا جائے گا جاپان دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں سے ایک ہے مگر وہاں کے کلپز میں رکس پر پابندی آئید ہے اور یہ 1948 میں منظور ہونے والے ایک قانون کے تحت آئید ہوتی ہے جس کا مقصد عوامی اخلاق کا تحفظ ہے اور عوامی مقامات پر ناچنے کو دل کرے تو ایسا خصوصی اجازت نامے کے تحت ہی ممکن ہے ورنہ اس کی خلاف ورزی کافی بھاری پڑ سکتی ہے چونگم چبانا بیشتر افراد کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے مگر سنگاپور میں ایسا کرنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کے چبانے تو کیا فروغ پر بھی پابندی آئید ہے اور وہاں رہنے والوں کے لیے تو اسے خریدنا تقریباً ناممکن ہے اس کا مقصد اس چھوٹے سے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے آج کی دنیا میں آن لائن ویڈیو گیمز بہت عام ہیں اور اکثر ممالک میں تو لوگ دن رات اس میں مگن رہتے ہیں مگر جنوبی کوریا میں نصف شب کے بعد ایسا کرنے کی اجازت نہیں خاص طور پر سولہ سال سے کم عمر بچے رات بارہ سے صبح چھے بجے تک کسی صورت آن لائن گیمز کا مزہ نہیں کر سکتے جس کا مقصد ان کی تدریسی سرگرمیوں کو متاثر ہونے سے بچانا ہے ایران میں کافی چیزوں پر کہا جاتا ہے پابندی آئید ہے تاہم مردوں کے لیے دو ہزار دس میں ایسا پابندی نامہ سامنے آیا جس نے ان کے ہوش اڑا دیئے یعنی اپنے بالوں کے انداز یا ہیر سٹائل کو ریاستی احکامات کے مطابق دھالنا اور اس کے تحت ان پر پونی ٹیل یا سپائک سٹائل پر پابندی آئید ہے پیلا یا زرد رنگ کافی لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے مگر ملائشیا میں اگر کسی کو اس رنگ کا لباس تو چھوڑیں جرابیں بنیان یہاں تک کے جوتوں کے تسمیں بھی پہننے کا جوش چڑھے تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ دوہزار گیارہ میں ملیشن حکومت نے اس رنگ کے ملبوسات سمیت ہیٹس، رسپینڈز اور بیلٹ غرص کے ہر چیز پر پابندی آئید کر دی تھی جس کی وجہ یہ بنی کہ یہ اپوزیشن گروپ کے کارکنوں کا رنگ ہوا کرتا تھا اور اب ایک بار پھر فرانس خاص ذکر ہے مگر اب کی بار یہ آئیفل ٹاور کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول انرجی ڈرنگ ریڈ گل پر پابندی کی وجہ سے ہے دوہزار آٹھ میں اس ملک میں اس مشروع میں پائے جانے والے کیمیکل کے صحت پر ممکنہ مزر اثرات کی دنا پر پابندی آئید کی گئی تھی شمالی کوریا ایسا ملک ہے جس کے اندرونی حالات کے بارے میں دنیا کو بہت کم معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ وہاں میڈیا پر سخت حکومتی کنٹرول ہے مگر ایک بات ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ وہاں نیلے رنگ کی جینز کی پتلون پہننے پر پابندی آئید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کے خیال میں یہ رنگ امریکی ثقافت کی علامت ہے تو اس کے استعمال کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی بولیویا میں مکڈونلڈ پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں بلکہ عوام کا فیصلہ ہے در حقیقت وہاں کے رہائشی مانتے ہیں کہ ان کے پکوان تاریخ، محبت، نگہداش اور عوامی نمائندگی کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے عبائی قوانین کے تحت رہنا پسند کرتے ہیں اور فاسٹ فوڈ ان کے عقائد کے خلاف ہے اس لیے مکڈونلڈ پر پابندی آئید ہے بیبی واکرز دنیا بھر میں بچوں کے چلنے کے لیے کافی مقبول ہیں مگر کینیڈا میں اس کے استعمال پر پابندی آئید ہے کیونکہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ واکرز پر چل پھیر کر بڑے ہونے والے بچوں کی ذہنی نشنما کافی متاثر ہوتی ہے جس کے پیش نظر حکومت نے بیبی واکرز پر پابندی آئید کر رکھی ہے اس افریقی ملک کے صدر نے ملک میں جوگنگ پر پابندی آئید کر رکھی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ لوگ اس عادت کو تقریبی سرگرمیوں میں منصوبوں کے لیے بطور قبر یا آر استعمال کرتے ہیں در حقیقت وہاں تو اپوزیشن گروپس کے متعدد ارکان کو گروپ جوگنگ ایونٹس میں شرکت کرنے پر جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مرنے پر پابندی آئید ہے اور ٹیکنیکی طور پر اس عمارت کے اندر موت کی صورت میں اس فرد کو ریاستی تدفین کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور حکومت متعدد افراد کو ریاستی تدفین کا استحقاق دینے کے بلکل حق میں نہیں ویسے تو ہر ملک میں سربراہ مملکت کو سب سے با اختیار شخصیت مانا جاتا ہے اور ان کی رہائشگاہ ایک عوامی پروپٹی سمجھی جاتی ہے مگر جنوبی افریقی حکومت نے تو اپنے صدر کی رہائشگاہ کی تصاویر اور انہیں عام کرنے پر ہی پابندی آئید کر دی ہے یہاں تک کہ میڈیا اداروں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج ہی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں